اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ اعوذ باللہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام وصلہ کریم وعلى آل واسحابی مستور نبی سلکم الدین اما بعد السلام علیکم مناظرین کرام میں آپ کا میزمان امام جواد احمد ایشیا ٹریبیون ٹی وی کے پروگرام روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوشحام دید کہتا ہوں ایک اور قسط میں ایک اور اپیسوڈ میں اور آج ہم اپنا جو موضوع وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے پچھلے قسط میں ٹاپک موضوع چھیڑا تھا وہ تھا لا دینیت کا اور مرتد ہونے کا جو مسلمان بچے بچیاں اس ملک میں تیزی سے کے ساتھ دین چھوڑ رہے ہیں اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی آج ہم کچھ ایسی نصیحتیں بیان کریں گے وضاعتیں کریں گے تاکہ والدین اپنے بچے بچیوں کو بچا سکیں تحفظ دے سکیں اور وہ انشور کر سکیں کہ ان کے بیٹا بیٹی جو ہے وہ اس نہج پہ نہ نکل جائیں جس میں کہ وہ دین ہی چھوڑ دیں سب سے پہلی بات جو کہ میں نے پچھلے قسط میں بھی اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جو انسان تعلق جوڑے گا اپنے بچے بچی کے ساتھ اور برابر باتچیت کرے گا بچوں کو صرف نصیحت نہیں کرنا نصیحت کرنا ایڈوائز کرنا وہ ون وی سٹریٹ ہوتا ہے ون وی ہوتا ہے لفظ ڈائلوگ کا مقالمہ کا مطلب یہ کہ آپ کچھ بولیں اپنے سوچ وچار سے ان کو اگاہ کریں پھر ان کی بھی سنیں ان کی ذہن کو بھی بات میں دیکھیں سنیں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کس زاویے سے سوچ رہیں کیا دیکھ رہیں اس کو ڈائلوگ کہتے ہیں اکثر ہمارے جو برے سخیر ہندو پاکس کے مسلمان والدین ہیں وہ نصیحتیں پہ نصیحت کرتے رہتے ہیں ٹوکر ٹاکی پہ چلے رہتے ہیں ون وی سٹریٹ ون وی کمیلیکیشن کرتے ہیں ٹو وی نہیں کرتے ٹو وی کمیلیکیشن مطلب ہے کہ اپنے بچے بچی کو آپ شام میں بٹھائیں کوئی گانے چھانے اور ادھر ادھر کی چیزیں خرافات سننے کے ان سے گفتگو کریں گپ شپ کریں ہوتا ہے کہ آج کل لوگ کہیں روڈ ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو ماں جائیں وہ الگ اپنے کان میں لگا کے سن رہے ہیں باپ اپنا الگ سن رہے ہیں پیچھے بیٹا بیٹی بیٹے انہوں نے بھی کان میں بندیاں پہنی ہوئیں یہ ائرپورڈ شئرپورڈ کیا کے چیزیں آگئی ہیں تو نتیجہ ہے کہ یہ پوری فینلی ڈسکنیکٹ ہے گاڑی میں ایک بند کمرے میں سب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تین گھنڈے کا سفر لیں کوئی کسی سے بات نہیں کر ہر کوئی اس شیطانی آلے کے ساتھ لگا ہے اور اپنے کان میں مصروف ہے تو روڈ ٹرپس جو ہیں گاڑی کی ٹرپس ہیں یہ بڑا بہترین موقع ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنا گفتگو کرنا ڈائلوگ کرنا گھر میں آپ بیٹھیں رات کے کھانے کے پر ٹیبل پر بیٹھیں وہاں پہ گفتگو کریں گفتگو اس طرح کریں کہ کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی تھیم لے لیں اس پہ آپ شروعات کریں پھر بچے سے پوچھیں ہاں بچ بیٹی بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس چیز کے بارے ہاں بچ بیٹا بتاؤ آج کل یہ کیا چیز ہے یا بیٹا بیٹی سے اس نے ہی پوچھ لیں کہ آج سکول کا دن کیسا رہا کالج کے دن کیسا رہا یا آج اگر بڑے ہو گئے ہیں تو جوب کیسے رہی ہے جوب میں کیا ہوا کوئی مسئلہ مسائل تھے اسکول میں کالج میں جوب میں معاشرے میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کیا سوچ رہے ہو بیٹا ہمیں بتاؤ آپ کی ذہن میں کیا چیزیں چلنی ہیں بیٹی بتاؤ تو جب وہ بیٹا بیٹی کھل کے بتائیں گے کہ بابا ماما یہ چیز ہو رہی ہے سکول میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے ہمیں ایسے بتایا جا رہا ہے ہمیں ایسے سکھائے جا رہا ہے یا میری دوستیں آج کل یہ کر رہی ہیں اور میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے یا میرے دوست لوگ یہ ہو رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں یہ پلان کر رہے ہیں تو جب آپ کو یہ چیز بچوں سے پتا چلے گی تو پھر آپ الرٹ ہوں گے آپ کہیں گے نہیں ہاں یہ صحیح ہے ہاں یہ صحیح نہیں ہے ہاں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ ان کا طریقہ ہے یہاں ایسے ہونا چاہیے یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ ایسے ہونا چاہیے یہ آپ اسی کو تربیت کہتے ہیں دیکھیں تعلیم الگ چیز ہے تعلیم آپ ان کو بہترین تعلیم دلائیں بیسٹ سکول کالج میں پڑھائیں ان کو ازادی دیں جو پرویشن چاہیے تمہیں تم خود چوز کرو ڈاکٹر انجینئر سائنٹس ہے بزنس ہے آئی ٹی جو تمہیں کرنا ہے کرو لیکن یہ یاد رکھو کہ ہمارے حدود کی ہیں ہمارے اسلامی معاشرے کے اسلامی کلچر کی حدود کی ہیں قرآن ہمیں کھلی آزادی دیتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو مرضی کرو بلکہ اصول و فقہ جو پہلا پرنسپل ہے پہلا اصول ہے فقہ کا وہ یہی ہے کہ ہر چیز allowed ہے ہر چیز کی اجازت ہے دنیا میں سوائے وہ جو کسی دلیل کے ساتھ منع کی گئے دلیل کے مطلب کہ قرآن کی آیت یا حدیث یا اجمع علماء کا اس چیز کو بابند کر دیتا ہے تو پھر وہ منع ہے تو جیسے کہ عربی میں آتا ہے الاصل فی الاشیاء اباہ اصول و فقہ جو پہلا فقہ کا پرنسپل ہے اصول ہے وہ یہ کہ اصل ہر چیز میں اصل جو ہے وہ اباہ ہے وہ ممانیت نہیں ہے اس کی اجازت ہے ممانیت اس وقت آتی ہے کہ جب شریعت نے اس کی ممانیت کیلئے کوئی دلیل دی ہو اور دلیل ہمارے دو بنیادی قرآن و حدیث ہیں اور پھر اس کے بعد صحابہ کا عمل اور تعبین وغیرہ وغیرہ چنانچہ بچے کے ساتھ ایک تو کمیونکیشن کریں ایک تعلق جوڑیں کیونکہ جب آپ بات چیت کرتے ہیں بچوں سے تو ایک بانڈنگ ہوتی ہے ایک جیلنگ ہوتی ہے یہ جو بچے میں بتا رہا ہوں جو ایکس مسلس اور نوت امریکہ میں چلے گئے ہیں نائنٹی نائن پرسن بچوں نے کہا جی ہمارا والدین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا وہ اپنی دنیا میں مگن ان کا اپنا بزنس ان کا اپنی دکان ان کا اپنا جاب ان کا کریئر ماما اپنی جاب ماما اپنی کریئر بابا اپنی کریئر اور بس گھر میں کبھی کبھا دیکھ لیتے ویکنڈ بھی بیزی تو ہم تو یعنی کہ ہم ہم کس کے پاس جائیں جب ماں با کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے پاس دیکھیں وقت بہت بڑا امپورٹنٹ وائٹیمن بھی ہے اور مرہم بھی ہے ہم جب بچوں کے ساتھ بالخصوص اس معاشرے میں امریکن معاشرے میں جو کہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں ہے اسلامی محول نہیں ہے اس معاشرے میں جب ہم وقت گزارتے ہیں اپنے بچے بچوں کے ساتھ چاہے وہ دور بھی ہوں اگر وہ کالج کے لیے دور گئیں جوب کے لیے دور گئیں کسی اور شہر میں رہتے ہیں تو لا تعلق ہی نہ کریں روزانہ ان سے بات کریں اور روزانہ کوشش کریں تین چار دفعہ بات کریں اگر بچے آپ سے بچین ہو رہے ہیں جل رہے ہیں یا بار بار کریں why you call me why you call me it means کہ آپ نے بچپن کی تربیت صحیح نہیں کی جب بچہ کالج جاتا ہے ہوسٹل میں رہ رہا ہے کسی اور شہر میں رہ رہا ہے اور وہ بار بار irritate ہو رہا ہے کہ ماں باب اس کو دن میں تین دفعہ call کر رہے ہیں اس کے معنی آپ کی محبت میں کوئی کمی ہے آپ کی تربیت میں کوئی کمی ہے کوئی نقص ہے نقصان ہے کیونکہ بچوں کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ میرا ماں باب مجھے دن میں تین دفعہ چار دفعہ call کر رہے بلکہ الٹا ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کو call کر رہے ہیں دن میں تین تین دفعہ چار چار دفعہ کہ جی میں یہاں اپنے جوب پہ بڑا خوش ہوں اپنے شہر میں بڑا خوش ہوں میں یہاں اپنے college میں بڑا خوش ہوں اپنے school میں اور آج یہ وہ اور وہ وہ اور یہ وہ ساریوں کی یہ کیوں ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جب وہ بچپن میں بچے school سے گھر آتے تھے اور اپنا بستہ یا بیگ بھیگتے تھے اور پھر وہ فورا ان کے پاس کہانیاں ہوتی تھی شروع ہوجاتے تھے نان سٹاپ ایک دم ریڈیو کی طرح کہ آج school میں ہم نے کیا کیا ہم نے ٹوک دیا ان کو خاموش کرا دیا بس 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 بہت ہے school کے بعد school میں یہ بچے کی فطرت میں نیچر میں جب بچہ kindergarten school جا رہا ہوتا ہے وہ جب گھر آتا ہے اس کے پاس بہت سارے کہانیاں ہوتی ہیں school میں جو اس نے time گزارا ہوتا ہے 6-7-8 گھنٹہ وہ بتانا چاہتا ہے بتانا چاہتی ہے تو ہم نے جب بچمن میں ان کو روک دیا تو وہ بچہ ایک دفعہ بولے گا دو دفعہ پھر وہ سہم جائے گا وہ چپ ہو جائے گا پھر وہ بات کرنا بند کر دے گا پھر وہ خاموش ہو جائے گا اور یہی چیز breed کرتی ہے disconnection کی ایک miscommunication کی وہ بچہ کہتے ہیں میرے مابا کو تو انٹریسٹ ہی نہیں ہے جو میں اسے بتانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں وہ سننا نہیں چاہتا سننا نہیں چاہتا تو وہ پھر اپنے خول میں بند ہو جاتا وہ introvert ہو جاتا isolate کر لیتے اپنے آپ کو اور مابا بھی اس پہ اقتفا کرتے ہیں اسی طرح زندگی رفتہ رفتہ بڑھنے لگتی ہے پھر جب وہ کالیج میں جاتے ہیں اٹھارہ انیس سال کے وہ اب کسی اور سٹیٹ میں چلے گے ان کو ایک ازادی مل گی دوری مل گی اب وہ پیرنٹ سے وہی بچہ جو بچپن میں کہانی سنانا چاہتا تھا مابا باب نے اس کو ہش ہش خاموش کرا دیا بچپنی میں اب وہ بچہ کہتا ہے مجھے تو مابا باب سے بات کرنے کے ٹائم ہی نہیں ہے ایسی بھی مابا باب ہم نے دیکھیں جو زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کال کرتا ہوں کالیج میں تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے کہتا ہے پیسے چاہیے جب انہیں کوئی چیز چاہیے کتنی بڑی بات ہے کتنی عجیب بات ہے کہ والدین جو ہیں وہ اس ایج میں اس چیز کو ریالائز کرتے ہیں کہ جی جب مجھے بات کرنا ہے بچے سے تو بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے جب بچے کو بات کرنا تھا تو آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا آپ اپنے کریئر میں بزی تھی اپنے کام میں بزی تھی آپ نے اس کو خاموش کر دیا تو یہ ایک پہلا پہلو ہے کمینکیشن کا ڈسکنیکش کا سیکنڈ چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے والدین کو سمجھنے چاہیے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس لا دینیت کی طرف جانے کے لیے کہ یہاں کا معاشرہ بڑا گندہ اور غلیظ ہے محول بڑی بیرارہ بھی ہے یہاں قدم قدم پہ فہاشی اور یعنی اور ننگاپن اور یہ چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کیچڑ کے اندر اب اپنے پھول جیسے بچے بچی کو بھیگ دیں گے تو وہ پاک پویتر رہے گا پاکیزہ رہے گا اس کے پر کوئی چھیٹے نہیں آئیں گے گندگی کے محول کے لیکن یہی پہ میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ کمل کا پھول کہاں ہوتا ہے ہم جو برے صغیر کے لوگ ہیں ہم کمل کے پھول سے بالکل واقف ہیں کمل کا پھول اللہ تعالیٰ نے چیز کے اندر آپ نے اچھائی بھری ہوگی تو وہ ایک گندے محول میں بھی کمل کے پھول کے طرح خوشبو دے گا روشنی دے گا اور ایک چیز کو اچھی چیز کو پھیلائے گا لیکن اگر آپ نے اچھائیاں نہیں بھری اپنے بچے بچی میں تو چاہے وہ گلاب بھی ہوگا اور اچھے سے محول میں ہوگا وہ مرجہ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے بچوں کے اندر یہ فہم ڈالنا ہوگا دیکھو بیٹا بچپن سے یہ ڈالنا ہوگا اس چیز سے بچو اس فہاشی اور یعنی سے بیرہ روی سے والدین جو ہیں سب سے بنیادی چیز میں آپ کو لینے برا نہ مانیے گا بعض لوگ برا مان جاتے ہیں جب بچے بچیاں جو ہیں وہ لباس کی بات آتی ہے کنڈر گارڈن الیمنٹی سکول میں تو صحیح رہتا ہے جیسے جیسے وہ فورت فیلس گریڈ میں جاتے ہیں تو بچے بچیاں ایسے ایسے بہنگم کسی کے کپڑے بہننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سکول میں دیکھ رہے ہیں اپنے کلاس میں دیکھ رہے ہیں اپنے دوست کو اپنے کلاس میٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہیات خرافات کسی کے کپڑے پہن رہے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے ننگے کسی کے کپڑے کہ کپڑا بھی ہے لیکن نہیں بھی ہے تو والدین ٹوکتے نہیں ہیں منع نہیں کرتے کہ آہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس اس امریکہ ہاں تم بہن سکتے ہو اب ایک لڑکی اگر جو ہے وہ ایسے کپڑے بہن رہی ہے اپنے والدین کے سامنے جس میں کہ اس کی جسم کی نمائی نظر آ رہا ہے تو سوچیں پھر وہ جب خود آزاد ہوگی اپنے کالیج میں ہوگی اپنے کریئر میں الگ ہوگی کیسے کیسے کپڑے پہنے گی تو کپڑے سے بنیادی چیز شروع ہوتی بہت سے والدین چرچڑا جاتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں اکثر مسجد میں کہ جی یہ کیا آپ دکھے انوسی باتیں کریں یہ امریکہ ہے یہ مارڈن سوسائٹی ہے جی ہاں بے شک مارڈن سوسائٹی ہے لیکن ہمارا اسلام بھی مارڈن ہے اسلام کہتا ہے کہ لباس کپڑے کا مقصد ہے حیاء اگر ہم بے حیائی والے کپڑے بچپن سے پہنانا شروع کر دیں گے اپنے بچے بچیوں کو بالخصوص جو مائیں سن رہی ہیں میری ان سے التجاہ التماس ہے کہ اپنی بیٹی کو بچی کو بچپن میں جو آپ ایسے سے کپڑے پہناتی ہیں یہ سمجھ کے یہ تو ابھی بچی ہے چھوٹی ہے فروک ہے اس میں اس کا بازو نظر آ رہا ہے کندہ نظر آ رہا ہے وہی بچی جب بڑی ہوگی کہے گی ماما آپ تو مجھے چھوٹے میں یہ پہناتی تو اب تو میں بڑی ہوگئی ہوں میں تیارہ چودہ سال کی دیل ہونا شروع ہوتی ہے بیرہ روی کے شکار ہونا شروع ہوتی ہے پھر سکول کے اندر جو محول ہے یہاں پہ جو پبلی سکول کا محول ہے اس میں بہت ساری خرافات واہیات چیزیں ہو رہا ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہیلت کلاس ہو رہا ہوتا ہے سیکس ایڈوکیشن سکھا رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں اور والدین اس کا کوئی انٹی ڈوٹ نہیں بتاتے یہ ہمارے تمیز تمدن کے خلاف ہے یہ ہمارے دین کے تحصیب کے خلاف ہے دین کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے ہم مسلمان پہلے ہیں ہماری اسلامی ایڈنٹیٹی ہونے چاہیے بچوں کو یہ چیز باور کرانا ضروری ہے کہ ہم مسلمان پہلے ہیں اس کے بعد ہم امریکن ہیں ہم امریکن بھی ہیں لیکن مسلمان پہلے ہیں ہماری پہلی لائلٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ساتھ ہے ان کے اندر دین کی محبت اللہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کریں اس کو سمیٹیں دل میں تو انشاءاللہ یہ ایسا آپ سمجھیں پروان ہیں چڑے گا جس میں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے دیکھیں والدین ہمیشہ بچوں کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہو سکتے لیکن والدین بچوں کو وہ وہ آلات دے سکتے ہیں وہ ٹوز دے سکتے ہیں کہ جب بچہ اکیلے ہو تو وہ صحیح اور غلط میں تفریق کر سکے وہ اچھائی میں اور برائی میں تمیز کر سکے نہیں میرے ماباپ نے میرے دین نے یہ سکھایا ہے کہ یہ غلط ہے وہ برائے مثلا تو آپ پہ یہاں پہ بچے پرام ہائی سکول میں پرام ہوتا ہے بہت سے مسلمان والدین ہیں جو اپنے بچے بچوں کو پرام میں جانے دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پرام میں سوائے شراب اور ڈرگز اور سیکس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا اس کا کامی یہی ہے بچے فخریہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی ورجنیٹی جو ہے اپنی پاکیزگی کو کھویا اس دن اور اس میں مسلمان والدین اپنے بچوں کو اجازت دینے کے آپ جا سکتے ہیں تو جو مسلمان والدین آج یہ کریں گے کل کو پھر وہ اپنے بچے کو ایکس مسلمز اور نوت امریکہ میں ہی نہیں پائیں گے کیونکہ انہوں نے بچوں کو وہ تفریق نہیں دی وہ تمیز نہیں دی تو بچہ اسی نہج پہ چلنا شروع ہو گیا اور وہ بڑے خوش ہوتے والدین کے جی میرا بچہ بڑا مورڈن ہے مورڈنائزڈ ہے اس مورڈنائزڈ کے چکر میں وہ بچہ اپنے دین کھو بیٹا اپنے دین بھلا بیٹا اپنی تہذیب کھلا بیٹا اپنے ماباہ والدین کی جو کلچر ہے جو تمیز ہے وہ بھی بھلا بیٹا تو پھر کیا فیدہ جب سب کچھ لٹا گیا تو اس کے بعد پھر خالی ہاتھ ملنے سے فیدہ کی چنانچہ میری لجاہ التماس سے جو دو مین چیزیں میں نے آج آپ کو بتائیں جو نصیحتیں کی اس پہ عمل کریں اس کو دوسروں کو بھی تلقین کریں تاکہ دوسرے کی بھی بچے ہمارے اپنے بچے ہیں جب کوئی بچہ بچی میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس طرف جا رہا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ میرا اپنا بچہ اس لا دینیت کی طرف اس بے حیائی بے رہا روی کی طرف جا رہا ہے اس لئے ہم سب کے بچے اپنے بچے ہیں سب کو اسی چیز تلقین کریں کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان پہلے ہیں ہماری شناخت اسلام ہے ہم اس معاشرے میں رہ کے بھی اپنے اسلام کو بہت اچھی طریقے سے احسن طریقے سے عمل کر سکتے ہیں اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے جو جو جوز ہیں آرثوڈاکس جوز ہیں آپ برکلن میں دیکھ لیں ادھر پینسیوینیا میں شکاگو میں ایلے میں ہر جگہ دیکھ لیں ان کی اپنی آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے ان کی اپنی لباس ہوتی ہے وہ جہاں بھی چھڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں لوگ فوراں سمجھ جاتے ہیں بھئی یہ تو وہ آرثوڈاکس جوز جا رہے ہیں تو ہم مسلمان کیوں نہیں اس طرح کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں اپنے کپڑے اپنے لباس اپنے تمیز اپنے کلچہ پہ فخر کر سکیں جس طرح وہ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو اسی طرح تلقین کی ہوتی اسی طرح حفظ محفوظ کیا ہوتا ہے اور ان کی نسل در نسل اسی طرح چل رہی ہوتی ہے باپ دادا آئے وہا ہوتا اس طرح سے اور پر پوتا تک یہ نسل چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس چیز کی فکر کرنے چاہیے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت جاتے ہیں آج کے روشنی اس پروگرام ایشیا ٹیبیون ٹی وی میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے قسط میں اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کے ساتھ ایک اور ٹاپک کے دار اس سر تک کے لئے اپنے مذبان امام جواز حمد کو اجازت دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم